تو ہیلو فرنٹس آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اس سٹاک میں آج ریلی ہے اور دیکھنے کو مل رہی ہے اور 1.20% کی ریلی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ سٹاک 719.60 کی پرائز پر ٹریڈ کر رہا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں آنے والے ٹائم میں اس کے ٹارگٹ کیا رہ سکتے ہیں اور اس کے سپورٹ لیبل اور اس کے ریجسٹنس لیبل کیا ہے سارے ڈیٹیل ایک ایک کر کے چیک کریں گے اس کی فنینشل رپورٹ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیفیشن ہے مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی اسے لائک جرور کر دیں تو آئیے سب سے پہلے ایس وی آئی کارڈز کے سٹاک کی پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں 5 دے کا ڈاٹا دیکھیں تو 710 کے راؤنڈز سٹاک نے سپورٹ بنا کے بہتی بیولیش مومینٹم شو کیا ہے کیونکہ پہلے دیکھو اس سٹاک میں گرابٹ ہی چل لی تھی لیکن سڈنلی اس کی پرائس میں جمپ دیکھنے کو ملا ہوا ہے اور 710 کا لیول ایک سپورٹ لیول ہے جبکہ 723 کا لیول اس کا اب ریجسٹنس لیول بھی بنتا دکھائی دے رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں آپ ان دونوں لیولز پر فوکس رکھیں کیونکہ ریلی ہوگی تو 723 کے راؤنڈز میں ریجسٹنس دیکھنے کو مل سکتی ہے اوبرال 5 ڈے میں فلیٹ رینڈ ہے وان منت کا ڈاٹا دیکھیں 4% کے راؤنڈ گرابٹ دیکھنے کو مل چکی ہے جبکہ 6 منت میں دیکھو سلولی سٹاک نیچے ہی گرتا دکھائی دے رہا ہے اور لاسٹ وان یئر کا ڈاٹا دیکھیں تو یہ سٹاک 15% کے حساب سے گر جگا ہے بہت بڑی گرابٹ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ یہ جو سٹاک ہے آپ دیکھ سکتے ہو 13th March 2020 کو لسٹ ہوا تھا تو اس کے بعد اس کے چارٹ میں continuously volatility ہے اور 30% کے حساب سے گرابٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس سٹاک میں کیا آنے والے ٹائم میں ریلی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں ایک breaking news بھی آ رہی ہے کیونکہ یہ company جو ہے اپنے investors کو dividend بھی دینے جا رہی ہے دوستو یہ جو company ہے ایک SBI کی subsidiary company ہے یہ company different type کے cards and payments deal کرتی ہے different type کی payments جو ہوتی ہیں card کے through اس کو deal کرتی ہے اب اس سٹاک میں ایک breaking news چل رہی ہے کہ یہ company اپنے investors کو جو dividend ہے وہ بھی دے گی آنے والے ٹائم میں company اپنے investors کو dividend بھی دینے جا رہی ہے یہ جو stock ہے یہ ایکس dividend بھی trade کر چکا ہے تو shortly اس کے جو investors ہیں ان کو ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ dividend مل جائے گا تو ایک اچھی news ہے تو آنگے بڑھتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں اس کی financial report کی کیونکہ چلو dividend تو shorter میں ایک فائدہ ہوتا ہے لیکن long term کے لیے جدی آپ کسی stock کو hold کرنا ہے تو اس میں growth بھی دیکھنی چاہیے تو financial report تھوڑا detail میں ہم discuss کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس کی quarterly performance دیکھیں گے دسمبر 22 میں اس کے number overall positive دیکھنے کو ملے ہیں revenue 26% کے حساب سے بڑھ رہا ہے expense بھی بڑھا ہے 137% کے حساب سے لیکن margins improve ہونے کے قارن اس کی bottom line میں improvement دیکھنے کو ملی ہے overall last month year کا quarterly data دیکھیں تو slowly steadily یہ March quarter کے number short دو other baird دیکھو اس کا revenue slowly steadily جو ہے وہ improvement ہی show کا تدخائی دے رہا ہے اور net income میں بھی آپ کو slowly steadily recovery دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں annual numbers کی annual numbers اس کے بہت ہی شاندہ رہے ہیں کیونکہ جو ابھی financial year 23 کے numbers نہیں آئے ہیں جو financial year 23 کے numbers ہیں بہت ہی شاندہ رہے ہیں revenue دیکھ لو income دیکھ لو margin دیکھ لو APS دیکھ لو سارے ہی financial parameter positive trend show کرتے دکھائی دے رہے ہیں overall chart میں دیکھو جو blue color میں اس کا revenue ہے continuously grow ہو رہا ہے کہیں پہ بھی volatility نہیں ہے quarter year on year basis پہ last five years سے continuously growth ہی دیکھنے کو ملی ہے 2018, 19, 20, 21, 22 اس کا revenue continuously بڑھ رہا ہے جبکہ جیلو کلر میں دیکھو اس کی جو income ہے وہ بھی بڑھتی ہی دکھائی دے رہی ہے تو fundamentals are looking very very strong چاہے آپ جو ہے annual numbers دیکھ لو جہاں آپ quarterly numbers دیکھ لو پھر balance sheet کا data دیکھ لو company کے assets بھی بڑھتے ہی دکھائی دے رہے ہیں blue color میں جو 8 sets وہ بڑھ رہے ہیں جبکہ جیلو کلر میں liabilities بھی increase ہو رہی ہیں تو balance sheet بہت ہی strong ہے financial year 22 میں دیکھ لو اس کا cash and short term investment 17% کے حساب سے بڑھ گئے ہیں assets 28% کے حساب سے بڑھ گئے ہیں liabilities 29% کے حساب سے بڑھ رہی ہیں تو overall balance sheet کا trend positive ہے similarly financial year 22 میں اس کا cash دیکھو وہ بھی بڑھ رہا ہے اور quarterly data دیکھ لو وہاں پہ بھی آپ کو improvement ہی دیکھنے کو ملے گی net income is positive تو company credit card company ہے and different type کی payment services جو ہے وہ provide کرتی ہے 1998 میں شروع ہوئی تھی اور اس کا جو stock ہے last year ہی list ہوا ہے and it is a subsidiary company of the state bank of india it is headquartered in the guru gram haryana new daily and company is only public listed company pure play credit card issue in the india تو یہ ایک منوپلی بزنس ہے ہمارے دیش کی ایک ہی company ہے جو کہ credit card میں deal کرتی ہے credit card issue کرتی ہے کیونکہ پہلے اس company کا business sbi کے ساتھ ہی تھا لیکن company نے separately listing کی تھی تو ایک منوپلی ٹائپ کا business اس company کا نکل کر آ رہا ہے تو اس stock کو آپ جرور accumulate کریں تھوڑا long term کا pattern لے کے چلیں company کے fundamentals بہت ہی strong ہے لیکن q4 کے جدی number اس کے positive آتے ہیں financial year 23 میں q4 کے جو number positive رہے تو اس stock میں بہت ہی بڑا دماغہ ہو سکتا ہے اور یہ جو stock ہے 1000 تک بھی آپ کو جاتا دکھائی دے سکتا ہے within next one year that is financial year 24 اس لئے ابھی اس stock کو 700 کے round آپ accumulate کر سکتے ہو فارے target price of rupees 1000 کیونکہ fundamentals valuations are looking very very attractive تو PE multiples اس کے 30 کے چل رہے ہیں company کا market cap 68000 کروڑ کا نکل کر آ رہا ہے thanks again ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو آپ subscribe کر لیں bell icon کا button جروع پیس کر لیں کیونکہ یہاں پہ ہم detail analysis کرنے کے بعد ہی نبیش کی رائے دیتے ہیں